جناب شیخ روحیل اسکر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ویسے ما شاء اللہ کسی اچھے لکھاری نے لکھ کے دیئے تقریر وزیر مصوب کو اور میرا ایک زمنی سوال ہے ان کے ساتھ میں نے جو ان کی ساری باتیں سنی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں عجیب سے اتفاق ہے وزیر اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کون روکتے ہیں آپ کو کرنے سے کریں آپ میں ذاتی طور پر خود خود میں نے آپ کے اس مطلقہ وزارت کے وزیر کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس ملک میں سائیکلنگ اس کی اسوسییشن ہے اس کے انتہابات کروا دیے جائیں لیکن آج تک ایک سال تقریباً آپ کی اقومت کو ہوا ہے وہ انتہابات نہیں کروا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ از خود اس ملک میں سپورٹس کا آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے یہ یہ بدقسمتی ہے ہاکی کے مطلق آپ نے بات کر دی ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں لیکن یہ آپ ذرا اپنے دماغ اور ذہن میں رکھیں جب ہم ہاکی کھیلتے تھے اس وقت ایک ہاکی کتنے کی تھی آج جو ہاکی ہے اس کی قیمت درہ پتہ کروا لیجئے جو وکٹ جو کیپر کھڑا ہوتا ہے پیچھے آپ کے کول کیپر اس کی جو کٹ ہے آپ اس کا پتہ کروا یہ وہ کتنے کی ہے کیا کوئی گوجرے کا غریب گھر کا لڑکا ہاکی کھیل سکتا ہے تا وقت ہے کہ حکومت اس کو سپانسر نہ کرے باتیں کرنی آپ کو بہت اچھی آتی ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ وزید صاحب کو جو تقریر لکھ کے دیئے بڑی خوبصورت لکاری نے لکھ کے دیئے لیکن عمل جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا اسی اسی ملک کے وہ بڑے عظیم سپوک تھے لیکن وہاں اس وقت ہاکی سچتی تھی دپارمنٹ میں ان کو نوکری ملتی تھی کھانے کی فکر نہیں تھی اب روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہاکی کون کھیلے گا جناب جناب شاہدہ طوان صاحب صاحب بلکہ فاضل ممبر نے بہت اچھی بات کی ہے جہاں تک سائیکلنگ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں آج ہاکی کے مطلق بات تھی اور تقدیر مجھے کسی نے لکھ کے نہیں دی ہاکی کا وہ سبجیکٹ ہے کہ جیسے دیستے آپ تو خود کھلاڑی کہہ رہے ہیں میں کھلاڑی نہیں رہا ہوں لیکن میں پاک انڈیا کے جب میچز ہوتے تھے تو میرا آٹومیٹکلی جو ہے میرا جوش جذبہ جو ہے وہ پڑھ جایا کردہ تھا اس کے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر میں نے گزاری یہ کی ہے کہ گورمنٹ کر رہی ہے گورمنٹ کر رہی ہے تو تو بھی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے سر اگر گورمنٹ یہ نہ کر رہی ہوتی بات تو میں نے کہا پچھلی جو گورمنٹ تھی اس نے بائیس سیپٹمبر دوہزار اکیس کو دپارٹمنٹل جو اپوائنٹمنٹس تھی کھلاڑیوں کے لیے حاکی کے کھلاڑیوں کے لیے اس پر پابندی لگا دی لیکن موجودہ گورمنٹ میں ہمارے پرائیم نیسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو اس پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے اور دوبارہ جو ہے دپارٹمنٹل جو ہے اپوائنٹ میں شروع کا دیوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی کھلیم پاکستان کسٹم کی کھلیم ریلوے کی کھلیم حاکی کی بہترین جو ہے وہ کھلیم زگوا کرتی تھی اور میں نے تو خود یہ گزارے آج جہاں تک آپ نے کہا حاکی مہنگی ہے یقینی طور پر یقینی طور پر حاکی کی اس وقت قیمت اسٹک کی جو ہے وہ پانچ ہزار روپیہ جناب سپیکر وہ بالکل ہے مہنگی جو ہے یہ گیم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اس لیے یہ ایک تجویز بھی دی ہم کوشش بھی کریں گے کہ سکول کالیج جو ہے لیول کے اوپر جو ہے گیم شروع ہونی چاہیے لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے سر لیکن میں کہتا ہوں ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ پانچ دس ملے کے پلات کے اندر ایک اسکول بھی شروع ہو جاتا ہے تو بہتر بلکل آپ بجاہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں اور ایڈوکیشن میں دیکھیں چند صوبے کے پی کے اور سندھ اور بیلوچستان کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ ہر اسکول کے ساتھ جو ہے کھیل کا گراؤنڈ ہے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے ہاکی کا گراؤنڈ ہے فٹوال کا گراؤنڈ ہے تو پبلک سیکٹر میں تو یہ سب ساری سہولتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے پرائیویٹ ایڈوکیشن سینٹرز میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ نرسریز جو ہیں وہ رک گئی ہیں تو میں اپنے ملک سے اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا روحیل صاحب یہ ملک آگے بڑھے گا اور ہر میدان میں ہم اپنا نام جو ہے روشن کریں گے حاکی میں تو میں کہوں کہ ہماری بچیوں کی خواتین کی اکلیم بھی پاکستان میں موجود ہے اور وہ بھی کھیل کیا تھے جناب شیخ روحیل اسکر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ویسے ما شاءاللہ کسی اچھے لکھاری نے لکھ کے دیئے تقریر وزیر مصوب کو اور میرا ایک زمنی سوال ہے ان کے ساتھ میں نے جو ان کی ساری باتیں سنی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں عجیب سے اتفاق ہے وزیر اپنے زبان سے کہہ رہا ہے انہوں نے یہ کر دیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کون روکتے ہیں آپ کو کرنے سے کریں آپ میں ذاتی طور پر خود خود میں نے آپ کے اس مطلقہ وزارت کے وزیر کو ریکرس کی تھی کہ اس ملک میں سائیکلنگ اس کی اسوسییشن ہے اس کے انتہابات کروا دیئے جائے لیکن آج تک ایک سال تقریباً آپ کی اقومت کو ہوا ہے وہ انتہابات نہیں کروا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ از خود اس ملک میں سپورٹس کا آگے بھڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں یہ بدقسمتی ہے ہاکی کے مطلق آپ نے بات کر دی ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں لیکن یہ آپ ادھرہ اپنے دماغ اور ذہن میں رکھیں جب ہم ہاکی کھیلتے تھے اس وقت ایک ہاکی کتنے کی تھی آج جو ہاکی ہے اس کی قیمت درہ پتہ کروا لیجئے جو وکٹ جو کیپر کھڑا ہوتا ہے پیچھے آپ کے گول کیپر اس کی جو کٹ ہے آپ اس کا پتہ کروائیے وہ کتنے کی ہے کیا کوئی گوجرے کا غریب گھر کا لڑکا ہاکی کھیل سکتا ہے تا وقت ہے کہ حکومت اس کو سپانسر نہ کرے باتیں کرنی آپ کو بہت اچھی آتی میں نے اس لیے کہا نا کہ مزید صاحب کو جو تقریر لکھ کے دیا بڑی خوبصورت لکاری نے لکھ کے دیا لیکن عمل جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا اسی اسی ملک کے وہ بڑے عظیم سپورت تھے لیکن وہاں اس وقت ہاکی سچڈی تھی دپارمنٹ میں ان کو نوکرییں ملتی تھی کھانے کی فکر نہیں تھی اب روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہاکی کون کھیلے گا جناب جناب شہادت آوان صاحب صاحب برکور فاضل ممبر نے بہت اچھی بات کی ہے جہاں تک سائیکلنگ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں آج ہاکی کے مطلق بات تھی اور تقدیر مجھے کسی نے لکھ کے نہیں دی ہاکی کا وہ سبجیکٹ ہے کہ آپ تو خود کھلاڑی کہہ رہے ہیں میں کھلاڑی نہیں رہا ہوں لیکن میں پاک انڈیا کے جب میچز ہوتے تھے تو میرا آٹومیٹکلی جو ہے میرا جوش جذبہ جو ہے وہ پڑ جایا کرتا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر میں نے گزاری یہ کی ہے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کر رہی ہے تو طب ہی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے سر اگر گورنمنٹ یہ نہ کر رہی گی ہوتی بات تو میں نے کہا پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے بائیس سیپٹمبر دوہزار اکیس کو دپارٹمنٹل جو آپوائنٹمنٹ تھی کھلاڑیوں کے لیے ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے اس پر پابندی لگا دی لیکن موجودہ گورنمنٹ میں ہمارے پرائم نیسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو اس پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے اور دوبارہ جو ہے دپارٹمنٹل جو ہے اپوائنٹ میں شروع کا دیوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی ٹیم پاکستان کسٹم کی ٹیم ریلوے کی ٹیم ہاکی کی بہترین جو ہے وہ ٹیمز ہوا کرتی تھی اور میں نے تو خود یہ گزارے آ جہاں تک آپ نے کہا ہاکی مہنگی ہے یقینی طور پر یقینی طور پر ہاکی کی اس وقت قیمت اس ٹک کی جو ہے وہ پانچ ہزار روپیہ جناب سپیکر وہ بالکل ہے مہنگی جو ہے یہ گیم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اس لئے یہ ایک تجویز بھی دی ہم کوشش بھی کریں گے کہ سکول کالیج جو ہے لیول کے اوپر جو ہے گیم شروع ہونی چاہیے لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے سر لیکن میں کہتا ہوں ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ پانچ دس مرلے کے پلارٹ کے اندر ایک سکول بھی شروع ہو جاتا ہے تو بہتر بالکل آپ بجا طور پر یہ کہہ رہے ہیں اور ایڈوکیشن میں دیکھیں چند صوبے کے پی کے اور سندھ اور بیلوچستان کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ ہر اسکول کے ساتھ جو ہے کھیل کا گراؤنڈ ہے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے ہاکی کا گراؤنڈ ہے فوٹبال کا گراؤنڈ ہے تو پبلک سیکٹر میں تو یہ سب ساری سہولتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے پرائیویٹ ایڈوکیشن سینٹرز میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ نرسریز جو ہیں وہ رک گئی ہیں تو میں اپنے ملک سے اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گا روحیل صاحب یہ ملک آگے بڑھے گا اور ہر میدان میں ہم اپنا نام جو ہے روشن کریں گے حاکی میں تو میں کہوں کہ ہماری بچیوں کی خواتین کی اکیم بھی پاکستان میں موجود ہے اور وہ بھی کھیل کرتی ہیں